اسلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات ایسی قسم کی حوصلہ افضائی کرتے رہیں گی چلیں شروعات کرتے ہیں دوسرے حصے کی دلی کا نہاری والا ہم پانچ چار دوست پیڑ بھر کر نہاری کے شوخین تھے پانچ چار پانچ چار کیا ہے یہ یہ صفت عددی ہے جاڑا یا نہاری کا پروگرام بنا جاڑا یعنی سردی کا موسم آیا نہاری کا پروگرام بنا یوں تو اتوار کے اتوار باری سے باری باری سے کسی نہ کسی کے گھر پر نہاری اڑا ہی کرتی تھی لیکن ہر پندرہ دن اور اگر کوئی باہر کا مہمان آ گیا تو اس معمول کے علاوہ بھی خاص دکان پر جا کر ضرور کھا لیا کرتے تھے یعنی ہر پندرہ دن وہ دکان پر جاتے تھے نہاری کھانے کے لیے یا پھر کوئی مہمان آیا تو اسے لے جاتے تھے ہمارا دستور تھا ہم پر کیا منحصر ہے نہاری بازوں کے بندے ہوئے خائدے تھے کہ صبح کے لیے رات سے تیاری ہوتی تھی تازہ خالص گھی دو چھٹاک فیکس کے حساب سے مہیا کیا جاتا تھا یعنی یہ نہاری کھانے جاتے تھے تو تازہ اور خالص گھی دو چھٹاک فیکس کے حساب سے لے کر جاتے تھے تاکہ اس میں کوئی کمی نہ رہے گاجر کا حلوہ حبش خان کے پھاٹا کیا جمال الدین اتار سے لے لیتے تھے یعنی گاجر کا حلوہ وہ بھی ساتھ میں لے جاتے تھے کہاں سے لیتے تھے حبش خان کے پھاٹا کیا جمال الدین اتار کے پاس سے اور تو کیا کہوں اب ایسا ہلوہ بھی کھانے میں نہیں آتا یعنی اس وقت کا گاجر کا حلوہ بھی بہت خاص ہوا کرتا تھا گندے نالے کی پھکسی ہوئی نیلی سفید فیکی سیٹھی کچھی یا اتری ہوئی گاجروں کی گلتی ہوتی ہے یعنی پرانا زمانے کا گاجر کا حلوہ بھی بہت خاص ہوتا تھا لیکن آج کر کا گاجر کا حلوہ کیسا ہے ایک دم پھیکا گندے نالے کا ایسا لگ رہا ہے یا نیلی سفید گاجر ہے پھیکی ہے سیٹھی ہے جس میں کوئی مزا نہیں ہے کچھی ہے اتری ہوئی گاجر ہے اسی گلتی ہے یعنی اسے گول کو اسے پیس کر لگدی بنا دیا گیا ہے گلتی لگدی بنا دینا جیسے ہم چاول کھاتے نرم چاول ہوگا تو بلتے گلتی ہوگی ویسا ہی اب اور کیا تعریف کروں خیر صبح ہوئی موزن نے آزان دیا اور نہاری نے پیٹ میں گدگا دیا کی اب دیکھیں یہاں پر جیسے ہی صبح کی آزان ہوئی موزن کے آزان کے ساتھ ہی مصنف کو یہاں پر یاد آ گیا کہ ہمیں نہاری کھانے جانا ہے ہمارے دوستوں میں خدا بخش ایک سید صاحب تھے دوستوں میں ایک سید صاحب تھے خدا بخش نے خدا ان کو ان کی بخشش کرے بڑے زندہ دل یاروں کے یار نہات خدمتی یہ ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ انہندیرے سے اٹھ کر ایک دوست کے دروازے کی کنڈی پیٹے اور ایک جگہ سب کو جمع کر دے سامان اسی غریب پر لادا جاتا سید صاحب بڑے زندہ دل تبدی زندہ دل دوستوں میں ہونا بڑی بات ہے یاروں کے یار تھے سب دوستوں کے دوست تھے نہات خدمتی اور بہت سب کی خدمت کیا کرتے تھے اور ان کی ڈیوٹی تھی کہ انہندیرے سے اٹھ کر ایک ایک دوست کی کنڈی پیٹے کنڈی پیٹے یعنی کھٹکا بجائے اور سب کو جگائے اور سب کو جمع کر کے سامان اسی غریب پر لادا جاتا تھا یعنی وہ ہی سب کا سامان لے کر پہنچ جاتے تھے جب تک ہماری یہ ٹولی زندہ سلامت رہی اور میاں دلی والے نیچی بار کی مسلی مسائے مسلائی لیزدار ٹوپی سے اپنے گنج ڈھانکے چھینٹ کی رویدار کمر کے آستینوں کمری کے آستینوں کے چاک الٹے آلتی پالتی مارے چمچہ دلالیے دیکھ کے سامنے گدھی پر دکھائی دیتے رہے دلی کے نہاری والے کا حلیہ بیان کیا گیا ہے آپ کو سوال پوچھا جائے گا جواب دے سکتے ہیں ٹولی سلامت رہی یعنی سمام دوستوں کی جمگٹ میاں دلی والے نیچی بار کی مسلی مسلائی لیزدار ٹوپی سے اپنا گنج ڈھانکے گنج یعنی ان کے سر پر بال نہیں تھے گنجی تھے وہ سر پر اس لئے ٹوپی پہنتے تھے چھینٹ کی رویدار کمری کے آستینوں کی چاک الٹے چھینٹ کی رویدار کمری کمری یعنی کہ عام طرح پر یہ خسم کا کورتہ ہوتا ہے جس کی آستینیں لمبی ہوتے تو آستینیں اُلٹ لیتے تھے اس کے چاک اُلٹ لیتے تھے آلتی پالتی مارے یعنی مانڈی دال کر بیڑے آتے تھے چمچہ لیے دیکھ کے سامنے گدی پر دکھائی دیتے اور چمچہ ہاتھ میں ہوتا گدی پر دیکھ کے سامنے بیڑے آتے نہ ہمارا یہ معمول ٹوٹا اور نہ ہاری کی چاٹ چھوٹی اور مصنف کا معمول کیا تھا روز ان کے پاس جاتے ہر پندرہ دن کو ان کے پاس جاتے اور نہ ہاری کھاتے دو چار مرتبہ کی تو کہتا نہیں ورنہ عمومن ہم اتنے صور پہنچ جاتے تھے کہ گہاک تو گہاک دکان بھی پوری طرح نہیں جمنے پاتی تھی یعنی کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ مصنف اور ان کے دوست صبح صبح موٹے پہنچ جاتے تھے جبکہ دکانی صحیح طریق سے جمتی نہیں تھی تو دوسرے گراہک کہاں سے آتے کئی دفعہ تو تنور ہمارے پہنچنے پر گرام ہونا شروع تھا تنور یعنی تندور جس میں یہ نہاری لگائی جاتی یعنی چولہ اور دیکھ میں پہلا چمچہ ہمارے لئے پڑا اور اکثر کیا کرتے کہ پہلا چمچہ جو نہاری نکالتے وہ مصنف اور ان کے دوستوں کو ملتی دکان کے سارے آدمی ہمیں جان گئے تھے یعنی دکان میں موجود جتنے ملازم ان تھے نوکر تھے اور نہاری والے سب ان کو پہچانتے تھے اور میاں دلی والے کوئی بھی ہم سے ایک خاص دلچسپی ہو گئی تھی اور دلی والے بھی ان میں خاص دلچسپی لینے لگے تھے تین چار موقعوں پر اس نے خصوصیت کے ساتھ ہمارے باہر والے اہباب کی دعوت بھی کی اور یہ تو اکثر ہوتا تھا کہ جب علیگرڑ یا حیدر آباد کے کوئی صاحب ہمارے ساتھ ہوتے وہ معمول سے زیادہ خاطر کرتا اب کہاں کے لوگ آتے ہیں اہباب یعنی دوست علیگرڑ اور حیدر آباد کے تو وہاں پر خصوصی دعوت کی جاتی کس کی دعوت کی جاتی مصنف کے اہباب کی یا دوستوں کی فرمائش کے علاوہ نلی کا گودہ بھیجا اور چچی اچھی بوٹیاں بھیجتا رہتا یعنی فرمائش اگر کرتے تو اس کے علاوہ بھی وہ نلی کا گودہ بھیجا اور اچھی اچھی بوٹیاں نکال کر بھیجتا یعنی دیکھیں ایک صاحب صفت آدمی کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ کسی چیز کی زیادہ خیمات وصل نہیں کرتا ایکسٹرہ چارجس نہیں لیتا ابھی اپنے شہر والوں کے پاسداری کہاں ہماری وضع میں کیا سلوٹی آئی کہ زندگی کی شرافت ہی میں جھول پڑ گئے پرانے زمانے کی وہ وضع بہت ہی عجیب تھے علم لوگ علاق قسم کی زندگی گزارتے تھے آج کل کے لوگوں کی شرافت کہاں جھول پڑ گئے اس میں بھی باتیں بڑے مزیکی کرتے تھے مجھ کو پرانے آدمیوں سے پرانی باتیں سننے کا بچپن سے لپکا ہے لپکا ہے یعنی شوخ ہے جب تک دکا لگتی گاہک آتے میں ان کا دماغ چاٹا کرتا یعنی گاہک آتے جاتے رہتے تو مصنف کیا کرتے ان کا دماغ چاٹتے ان کے پاس بیٹھ جاتے اور باتیں کرتے ایک دفعہ میرے چند دوست باہر سے آگئے اور آتے ہی فرمائش کی یار نیاری نہیں کھلواتے یعنی کہ مصنف کے دوستوں کو بھی پتا تھا کہ یہاں کی نیاری بہت ہی زیادہ مشہور ہے تو وہ بھی ان سے درخواست کرتے کہ نیاری کھانے چلو میں نے کہا نیاری کل صبح ہی صحیح ہمیں وہیں سے نظام الدین چلیں گے یعنی جانا کہاں ہے نظام الدین جانا ہے شام کو سید صاحب سے کہہ دیا اور سید صاحب سے دکان پر جا پہنچے یعنی سید صاحب ان کے دوست مصنف کے ان سے کہا تھا کہ ہمیں صبح جگہ دینا اور وہ صبح صبح میں وہاں جا کر پہنچ گئے دیکھ ابھی کھلینا تھی تنور گرم ہو رہا تھا یعنی چڑ گئی تھی دیکھ کھلینا تھی اور تنور یعنی چولا گرم ہو رہا تھا ہمیں دیکھتے ہی دلی والے کہنے لگے حضرت پندرہ منٹ انتظار کرنا پڑے گا یہ دیکھیں پرانے زمانے حضرت کو مخفف ہے حضرت کہتے ہیں حضرت کہتے ہیں زرہ تنور کا تاؤ آ جائے مگر آج یہ آپ کے ساتھ کون صاحب ہے پنجاب کے معلوم ہوتے ہیں دیکھیں اس زمانے کے بعد ہے جب بھارت غیر منخصم تھا تو پنجاب کے ایک صاحب سے مصنف نے ملاقات کروا دی ہاں خاص مالیر کوٹلا کے رہنے والے ہیں میں نے کہا کہ کیا یاد کریں گے نیہاری تو کھلا دوں یعنی مالیر کوٹلا یہ پنجاب کے ایک خضبے کا نام ہے جو پنجاب اور حریانہ کی بارڈر پہ ہے اور وہاں کے یہ رہنے والے تھے مصنف کے دوست مگر میاں نیہاری میں تو مرچے زیادہ ہوتی ہیں نیہاری میں مرچے زیادہ ہوتی ہیں مصنف کو نیہاری والے نے کہا جو کچھ بھی ہو کوئی صورت اجسی نہیں کہ مرچوں کی جھونچ کم ہو جائے یعنی کچھ بھی ہو مرچ کم نہیں ڈالیں گے مرچ تو اتنی ڈالیں گے ورنہ مزہ نہیں آتا کھٹے اور گھی کے سیوہ اور کیا علاج ہے لیکن میاں تمہارے کھانے کا مزہ جاتا رہے یعنی کھٹے اور گھی کے سیوہ اور کوئی علاج نہیں ہے اور کھانے کا مزہ اگر کھٹا اور گھی نہیں ڈالیں گے اور مرچ نہیں ڈالیں گے تو نہیں آئے گا خیر اللہ مالک ہے کھلاو تو صحیح اپنی طرف سے تو کم ہی نہیں کروں گا پھر بھی ناک آنکھ بہنے لگے تو ان کی تقدیر یعنی زیادہ تیز ہو گئے تو ان کی تقدیر ہے تو یہ سمجھ میں آئے ہوں گا یعنی مراد بہت پسند آنا چھٹاک یعنی پچاس گرام وزن چھینٹ یعنی ایک خسم کا بوٹے دار کپڑا رنگین کپڑا کلیجہ جلانا یعنی کڑونا خاتر کرنا مہمان نوازی کرنا گلتی نرم ملائم جھونچ یعنی مراد تیکھاپن بادیا بڑا پیالا کمری ایک خسم کی جیکٹ لپکا شوق ہونا عزیز طلبہ تعلیبات سرگرمیوں کے ساتھ اگلے ویڈیو میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے خدا حافظ